سمان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کنجنگشن کے بارے میں بات کریں گے what are they? a conjunction is a joiner award that connects parts of a sentence جو ایک sentence کے part کو آپس میں ملاتا ہے جیسے ایک انجنلو ٹرین ہوتی ہے اس میں سے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ڈبے تو there are three types of conjunctions تو ہم آج ان میں سے coordinating conjunctions کی بات کریں گے coordinating conjunctions جو ہیں اس میں and or اور but تین conjunctions کی بات کریں گے یہ جو ہیں وہ single words phrases یا group of words کو join کرتے ہیں and جو ہیں وہ two similar ideas کو together join کرتا ہے جیسے Kate likes apples and peaches Kate جو ہے وہ safe اور عادل بسند کرتی ہے اور یا پھر ایک دو different جملہ ایک کے بارے میں ہوتا ان کو join کرتے ہیں ایک جملہ بناتے ہیں جیسے دو جملے ہیں Kate dog is big Kate dog is free تو ہم اس کو کہیں گے dog is big and free پھر our conjunction our جو ہے وہ دونوں choices میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے for example you may either have a pizza or burger for lunch یا آپ نے pizza لینا ہے یا burger لینا ہے اور but جو ہے وہ two different ideas go together کرتا ہے جیسے Ali wanted to watch tv but he didn't finish his homework وہ دیکھنا تو چاہتا ہے tv لیکن ابھی تک اس نے اپنا homework ختم نہیں کیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ and جو ہے وہ in addition connects to ideas that go together اور اور جو ہے وہ either کے معنی میں استعمال ہوتا ہے connects to choices اور but جو ہے وہ however کے meaning میں استعمال ہوتا ہے connects to ideas that go against each other اب ہم complete the sentences using conjunctions and or but for example یہ آپ کے پاس ایک جملہ ہے she is planting flowers tomatoes dash strawberries اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں planting کا مطلب ہونا ہے بیج بونا تو یہ خاتون کیا کر رہی ہے یہ planting flowers tomatoes and strawberries شاباش next ہمارا ہے i want ice cream dash we have biscuits اب آپ دیکھیں کہ وہ two different وہ ہیں کہ ice cream ہے لیکن i want ice cream but we have biscuit لیکن ان کے پاس biscuit ہیں پھر next sentence ہے do you want ice cream dash biscuit for a treat اب دو چیزوں میں choose کرنا ہے تو دو چیزوں میں جب آپ نے choice کرنی ہو تو اس کے لئے بھی ہم نے کیا پڑھا تھا شاباش ہم اور لگاتے ہیں تو یہ آجائے گا do you want ice cream or biscuit for a treat کیا آپ ice cream چاہتے ہیں بسکیٹ چاہتے ہیں پھر ہے bilal is an intelligent dash kind man یعنی کہ ایک ہی بندہ اس کی دو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں تو اس کے لئے ہم کیا لگائیں گے شاباش good ہم اس کے لئے end use کریں گے کہ bilal is an intelligent and kind man پچھلے سبق نہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم intelligent کیسے بن سکتے ہیں تو kind کیسے بنتی ہیں ہمیشہ مسکرات ہو جس کے چیرے پہ give a smile smile بھی ایک صدقہ ہے پھر ہے compliment اچھے کام کی تعریف کرنا اچھے الفاظ بولنا nice effort excellent keep it up great job اور پھر یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا جو kind لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ نہیں کرتے اور پھر ہے forgiving others اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پھر ہے feed the hungry یہ بھی act of kindness ہے اپنے جیسوں کو بھی کھلاو اپنے سے غریبوں کو بھی کھلاو اور پھر open the door for someone کوئی بڑھا آ رہا ہے آپ اس کے لئے دروازہ کھول دیں یہ بھی kind of act of kindness ہے پھر ہے set table for dinner آپ گھر میں اپنی امی کے ساتھ help out کر سکتے ہیں یہ بھی kindness کا act ہے پھر help your friend اگر آپ نے کوئی سبق کسی دوست کو سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو سمجھا دیں listen to someone اگر کسی کوئی بات سن لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم کسی کی مشکل کو دور کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات دور کرے گا تو اصل میں کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہمدردی کرنا رحمدلی کرنا اپنے ساتھ رحمدلی کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ہے to remove harmful thing from a path پھر ہے کہ رحمدل جو لوگ جوتے ہیں وہ اپنے لئے بھی دعا کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لئے پھر ہے kindness is a sign of faith نبی قیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر kindness نہیں ہے اس کے اندر faith faith ایمان نہیں ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا میر باہ ہوگا ارچیں بریم پر please look for my shoes dash socks اب یہاں پہ آپ بتائیں کون سا conjunction آئے گا ویڈیو یہاں پہ stop کریں اپنی copy پہ لکھیں دو چیزیں ہیں please look for my shoes and socks شاہ باش یہاں پہ and آئے گا پھر next ہے i want to buy a new dress dash i don't have any money اب دیکھیں دو different چیزیں ہیں کہ she wants to buy a new dress لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ کیا آئے گا butt آئے گا شاہ باش good i want to buy a new dress میں نے address خریدنا چاہتی ہوں لیکن i don't have money میرے پاس money نہیں ہے i don't like riding a bus اب چوز کرنا ہے کہ bus میں ride کرنی ہے یا ٹیکسی میں تو i don't like riding a bus اور taking a taxi بس اور ٹیکسی میں سے کسی میں سفر کرنا پسند نہیں ہے تو پیارے بچوں یہ آپ کی practice کے لیے یہ کچھ اور sentences ہیں ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اور ان کو اپنی copy پہ لکھیں ان کے اندر conjunctions لکھیں اور پھر اس کے بعد لکھنے کے بعد یہ ان کا چیک کریں کہ آپ نے ٹھیک لکھیں آپ کو سمجھ آگئے اس سے آپ کی vocabulary بھی built ہوگی اس میں سے جو لفظ مشکل ہے آپ ان کو dictionary میں ان کے معنی تلاش کریں امیدہ آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیر کریں لائک اور شیر کریں